بہت سے لوگوں کو اس بات پہ بھی اعتراض تھا کہ اس میں ریلیجیس اینگل کو کیوں نہیں لے کر آئے جب پہلی شادی اور دوسری شادی کی بات آئی تو آپ لوگوں نے یہ کنسیڈر کیا تھا پھر کیا سوچ کہ آپ لوگ اس سائٹ پہ نہیں گئے اس کو ٹچ بھی نہیں کیا یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو ٹچ وہ آیا ہی نہیں دیکھیں وہ اس لیے نہیں آیا کہ جب وہ ایک شخص کو ایلیجیلی اس نے دفنا دیا ٹھیک ہے نا تو بات تو ختم ہو گئی ہے اور وہ آکے ایک نکاح کر کے بیٹھ گئی ہے پھر وہ شخص دوبارہ آتا ہے وہ آکے کلیم نہیں کر رہا ہے کہ اب تم میری بیوی ہو اور تم چلو ٹھیک ہے نا ایک عورت بھی تو وہاں کھڑی ہے نا ایسا تو نہیں ہے کہ عورت ایک اوبجیکٹ ہے بس ایک بوری تھی اس کے نام پہ لکھی ہوئی تھی اس نے آیا تو اب وہ اٹھا کے لے جائے گا تین لوگ ہیں کے پیچھے میں ایک آیا ہے اس کا بھی ایک will ہے نا وہ بھی ایک زندگی کو گزار کے آگے چلی گئی ہے نا اب قانون پہ بات اس وقت ہوتی ہے جب کوئی چیز کانفلیکٹ پہ آ جائے جب کلیم پہ آ جائے جب اگر اس کا فیصلہ ہونا ہوتا کہ اب کس کی ہے تو ظاہر ہے اس پہ آپ شرح حصولوں کی طرف جاتے ہیں آپ پھر بیٹھتے اس پہ بات کرتے ہیں یہاں تو کلیم ہی نہیں چل رہا یہاں تو اب تک آپ اس سیچویشن پہ نہیں ہیں ایک بندہ پاؤں پکڑ کے دوسرے کا کہہ رہا ہے کہ میں تو ہزار مرتبہ اس کو نہیں لے جاتا ایسا میں کرتا تو وہ افغانی عورت بدنام ہوتی کہ اتنے احسانات کے بعد میں ایک بیوی اٹھا کے جاتا وہ اس level پہ آ رہا ہے تو بھائی اس پہ اور اس نے کہا بھی جب تک دیکھیں آجی صاحب نے کہا دیکھیں میں وہی بات کر رہا ہوں کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں باقاعدہ ایک بندہ لاتا صاحب کہتا ہے جناب مشتاق صاحب آپ ایک انتہائی غلط کام کر رہے ہیں بھائی صاحب نے کہا تم میلے نا مہرم ہو جب تک اس کو شمیم نے کلیر نہیں کیا کہ اب تک وہ تعلق تم سے رکھنا چاہتی اور بارام اس کو کلیم نہیں کر رہا یہ اس نے اس قبرستان میں جا کے اس کو کلیر کیا تب وہ واپس آیا اور اس نے کہا اب وہ نہیں جائے گی ٹیک ہے نا تو یہ چیزیں کلیر ہو گئی ہیں تو اس میں مذہبی تو جہاں بندہ کھڑا ہوتا اور ادھر سے چاکو ادھر سے خنجر لے کے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ہم بیٹھتے ہیں ظاہر ہے پھر تو شریعت پر ہی فیصلہ ہوتا جو بھی بہت سے لوگوں کو یہ بھی تھا کہ باران کے ساتھ کیوں نہیں گئی باروینہ باران ایک اچھی اوپرچونیٹی ایک اچھا فیوچر اس کو آفر کرتا ہے بہت سے لوگوں کو شاید باران کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے آپ اس کے لئے پچھ کہنا چاہیں گے یہ ہمارے آفیس میں بھی صبح بیڈی ڈسکشن ہو رہی تھی ہم تو بہت جذباتی طور پر وہ ہم ابھی تک ظاہر ہیں ہم چیزوں کو ابھی تک بھی ہم نے میں نے کہا وہ ٹاکسک وغیرہ والی چیزوں میں ابھی تک وہیں بیٹھے ہیں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم ابھی بھی مٹیلسٹکلی اس کو سوچ رہے ہیں کہ یہ فیوچر ہے سیف ہے تو فلان ہے ارے وہ عورت تو تم لوگوں میں دونوں کو نہیں مانگ کے دیکھ لگا کے بیٹھی ہوئی ہے تو اس کو کیا بیٹھ کر سیف کر رہے ہو یہ سوچ ہے میں آپ کو سچ بات بتا ہوں ایک شاونیزم ایک شاونیسٹ جو سوچ ہے وہ باقاعدہ مرد نے ماشاءاللہ سے بہت اچھے ڈائلاگ میں عورت کی آت میں دے دیا اور عورت اس کو لے کر سرپٹ باغ رہی ہے کہ یہ ہی ہے کہیں رکھ کر وہ اس بات کو نہیں دیکھتی بھائی تم کون ہو مجھے یہ بولنے والے میں اپنی فیوچر میں کتنا وہ ہوں ٹھیک ہے نا میں میری اپنی ایک آئیڈنٹیٹی ہے بھائی میں ایک قوم کو ریپریزنٹ کر رہی ہوں ایک مزاج کو ریپریزنٹ کر رہی ہوں میں اتنے سارے گولیوں اور بموں سے نکل کر آئی ہوں اور ایک شخص لوگوں نے کیوں جملہ نہیں سنا جب اس نے کہا کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر نہیں اس کا پاؤں پکڑ کر آئی ہوں عورت کو یہ ریگارٹ نہیں دے رہے ہیں اس کو بولے ہیں چاہے تم ابھی یہ پاؤں چھوڑو بہران باران کے ساتھ جاؤ چاہے تم ابھی سیف ہو جاؤ تو یہ ہے اصل میں ہماری شاید میں باراز نہیں ہوں آپ کے آفیس والے بھی اور دوسرے بھی کہ ہم بہت سارے چیزوں سے ناواقف ہیں انسانی احساسات سے اور محبت میں ہم قربانی کو بس اتنا ہی سمجھتے ہیں ایک نے آت سے چوڑ کر دوسرے کو دے دیا اس کے بہت سارے لوازمات ہوتا ہے وہ دونوں الیدہ کیوں آپ نے بھیجوائے وہاں پر وہ دونوں اپنے گھر کو چھوڑ کر کیوں میں باران واپس کیوں نہیں جا سکتا تھا اور وہ دونوں اپنے گھر والوں کے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتے تھے کب؟ اینڈنگ میں دیکھیں اینڈنگ وہ بہت خوبصورت تھی وہ وہ تھی جو ہم دیکھنا چاہتے تھے وہ تو میں دیکھنا چاہتی تھی اور جس طریقے سے وہ بھی بہت خوبصورت تھا وہ جس طرح آنکھیں کھڑے ہوتے ہیں اور سب وہ کوئی ڈائلوگ بھی نہیں ہے ہموں فیملی کے ساتھ رہتے ہیں یہ میرا شکرہ ہے آپ اس فیملی کے ساتھ دیکھیں یہ بات کی بات ہے یہ کچھ چیزیں ہیں جہاں ہمارے ہمارے ہاں اینڈنگ جو ہے نا وہ باقاعدہ ایک فنرل یا ایک سیرمنی یا اس کے طور پر کی جاتی ہے کہ باقاعدہ اب جناب میں ایک اسی خوشی زندگی کے ساتھ آپ سے بھی معافی مانگ رہا ہوں تو آپ نے جو کیا تو یہ اسی خوشی کا ایک لگا کے ریبن پیک کر کے ہم آپ میں دیتے ہیں ایسی نہیں ہوتی زندگیاں سمجھ گئے نا بات فیملی کی نہیں ہے بات اس کی ہے ان دو لوگوں کی ہے آپ لوگ ان کو کیوں گسیٹ کر لاتے ہیں ایک دیکھ کے پاس بٹانے کے لئے وہ شخص ان آزاد ہے نا اپنی زندگی گزارنے کے لئے جہاں کہیں پہ وہ جج نہ ہوں وہ پھر ایک ججمنٹل اس میں آ کر بیٹھ جائیں میرے نظر میں اس کے بعد وہ آئے ہوں گے دوبارہ کانٹیکٹ کیا ہوگا چیزیں کیوں گے وہ میں نہیں جانتا ہوں لیکن پھر بھی اب دوبارہ دیکھیں میرے ایک بات سمجھ بڑا پن دو میں پاکستان کا جو میرا بندہ ہے میری سوسائٹی کا بندہ ہے اس کو میں چھوٹا دکھاتا کہ وہ اس کو بولتا اچھا تم جاؤ مٹی کیا بیٹھا تم بھی جاؤ تم بھی جاؤ تم آکے ادھر تم نے مجھے رسال اس نے کہا کہ تم نے مجھے دیا یہ سارا میرا گر اپنی عزت دیکھیں بچیاں بھی اس کی عزت ہیں بلکل کاروبار سب دیکھیں آپ نے میں سچ بتاؤں میں یہ بولتے ہوئے میں رو نہیں پڑھوں مجھے اتنا خوبصورت لگتا ہے اپنے گھر کی عورت اپنے گھر کا کاروبار اس کی عزت اس کا غیرت اپنا ساری ایڈنٹیٹی ایک چاوی کی صورت میں وہ دیکھ کر اس کو چلا گیا یہ وہ بندہ ہے جو اس زمین پہ رہتا ہے ٹھیک ہے نا یہ وہ بندہ ہے جو افغانی کے ساتھ اس کا یہ تعلق ہے اور ایسا ہے ہم اسی ٹرسٹ کے ساتھ رہے ہیں ہم کوئی دو چار مورچوں کے اوپر جو کانفلکٹ چھل رہے ہیں وہ پولیٹیکل ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن نیشن ہم نے یہ تعلق رکھا ہے اور پلس جب وہ بندہ جو آیا اور اس نے پاؤں کیا اس نے اپنی سب سے کیمتی چیز اس کے پاؤں میں رکھ دی اس نے کہا کہ بھائی یہ تمہارا یہ دو کلچر ایک دوسرے کے ساتھ یوں جنڈے لگا کے کھڑے ہو گئے اس کے بعد وہ جائے اگلے دن اس عورت کو جس کے ساتھ اس کی ایک اٹیچمنٹ ہے اس شخص کی وہ جتنا بھی اس کے حوالے کریں ٹھیک ہے نا طلاق کے بعد ایک نامحرم کسی کیفیت پیدا ہوتی ہے نا ایک اور عورت جو آپ اس کے ساتھ اس طرح کا نہیں رہتے ہیں تو اس کو لائے اچھا باران صاحب آپ میں باروینہ اب میرے ساتھ ہم ادھر کمرے میں بیٹھے ہیں آپ پلیز واہر سے ہمارے لئے ذرا قابلی پلاؤ بھی پکا کھلائیں ہم دونوں میں بھی بیٹھ کے کائیں گے نہیں وہ تو نہیں ہو سکتا تو پھر وہ ایک الگ فیملی بنا کر گیا اب وہ دوبارہ اس کو پرخہ پہنا کے واپس لے کہ جناب ابھی تو آپ اس کو کل سے بازی بولیں گے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے موسیقی